ٹوپیک ہے ہمارا رییکشن آف بینزین رییکشن آف بینزین پڑھا ہم نے پچھلی دو دن میں جو چیز پڑھی ہے میں ذرا وہ ریوائز کرنے جا رہا ہوں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اگر آپ ایک بینزین جو کہ سبچیچیوٹیڈ ہے اس میں آپ نے گروپ لگایا ہوا ہے میتھائیڈ اور دوسری طرف بیٹا آپ کے پاس ہے نائٹرو بنزین یا کاربوگزیلک ایسیڈ یہ ہے آپ نے اس میں بھی کلورینیشن کرنی ہے اس میں بھی کلورینیشن کرنی ہے اندھی پریزنس آف ایل سی ایل تھری جب بھی ایل سی ایل تھری کی پریزنس میں ہوگی تو سمجھ جائیں الیکٹروفلک سبسیچیوشن ہونے جاری ہے کیونکہ ایل سی ایل تھری اور سی ایل ٹو ایل سی ایل فور نیگیٹیو اور سی ایل پوزیٹیو بنائیں گے یہاں کاربن ون یہ ہے ٹو یہ ہے تری فور فائف سکس اچھا بیٹا اگر پہلے رییکشن کی بات کی جائے تو اس رییکشن کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو الکائل گروپ ہوتا ہے یہ بٹا الیکٹرون ڈونیٹنگ یہ بٹا الیکٹرون ڈونیٹ کر رہا ہے ٹو دی بنزین بنزین اس سے الیکٹرون کھینچ رہا ہے الکائل سے اور آپ کو یہ بات بٹا میں نے بتائی تھی ان کے ریزونیٹنگ سٹرکچر بنا کر کہ جب بھی کوئی الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ بنزین کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر فور اور کاربن نمبر سکس کیا ہو جاتی ہیں نیگٹیو لی چارج ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ آرثو اور پیرا پوزیشن ٹو سکس آرثو ہے فور اس دی پیرا تو یہاں پر کیا ہوگا یہ جو الیکٹرو فائل بیٹا اب آئے گا سی ایل پلس مطلب جب آپ میکنیزم کریں گے تو سی ایل پلس رہت ہے نا تو جب میکنیزم جو الیکٹرو فائل ہوگا بیٹا کلورین وہ کاربن ٹو پر جا سکتا ہے فور پر یا سکس پر آپ جہاں مرضی لگا دیں تو آپ اس کو سی ایش تھری اور بیٹا آپ ٹو پر لگانا چاہتے ہیں ایسے لگا دیں اور ساتھ میں ایچ سی ایل بنا دیں اگر بیٹا وہ ایسے کرے کہ وہ یہاں پر تھری مولز آف کلورین لے تو کہیں بچہ مجھے بتا سکتا ہے اگر وہ یہاں تھری کرے گا تو پھر آپ کیا پروڈک بنائیں گے اگر وہ تھری سی ایل ٹو لیتا ہے بیٹا جی اگر وہ تھری سی ایل ٹو لے تو پھر آپ کیا پروڈک بنائیں گے جی بیٹا آپ نے تینوں پوزیشنز کو آکوپائی کروا دینا ہے اگر وہ ایسے کرتا ہے تھی ایش تھری پلس تھری مولز آف کلورین ان دی پریزنس آف ایل سی ایل ٹری تو اب بیٹا آپ ساری پوزیشنز آکوپائی کروا دیں ساری پوزیشنز جو ٹو فور اور سکس آپ کو پتا ہے الیکٹرون ڈرنیٹنگ کے بدای سے یہ سائٹس نیگیٹیو ہو جاتی ہیں تو اگر تھری مولز کلورین لے گا تو آپ نے یہاں پر تینوں کلورینز کو ٹو فور سکس پر لگا دینا ہے ایسے کر کے ٹو فور سکس ٹرائیکلورو میتھائل بینزین اور تھری اکسیل بیٹا بنے گا لیکن اگر بیٹا وہ ایسے کرے اگر وہ ری ایکشن ایسے کرے کہ میتھائل بینزین کے بجائے کاربوگزیلک ایسیڈ لے دیں دین کلورین لے بیٹا اب آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو کاربوگزیلک ایسیڈ ہے یہ کون سا گروپ ہے الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ یا ڈونیٹنگ بیٹا بتائیں شاباش الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ یا نا کیونکہ اس میں ڈبل بانڈ آ رہا ہے آپ کو بتایا تھا کہ جب الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ہوگا تو الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ کے کل آپ کو ری ایسیڈنیٹنگ سٹرکچر بیٹا بتائے تھے الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ ایفیکٹ یہ کاؤس کرتا ہے کہ کاربن نمبر ٹو کاربن نمبر فور اور کاربن نمبر سکس کو پوزیٹیف کر دیتا ہے یاد ہے کل جو ری ایسیڈنیٹنگ سٹرکچر بنا کر دکھائے تھے اس میں آپ کو باتا چلا تھا ٹو فور سکس بلوک ہو گیا ہے اس لیے جو اب الیکٹرو فائل ہے اس کے پاس کونسی پوزیشن بچی ہے اس کے پاس جو پوزیشن بچی ہے وہ ہے تھری اور فائیو والی بیٹا تو اس لیے جب الیکٹرون ویڈ ڈرائنگ گروپ بنزین کے ساتھ لگا ہوگا تو انکمنگ الیکٹرو فائل جو ہے سی ایل ٹو وہ یا تو کاربن تھری پر آپ اٹیچ کر سکتے ہیں یا کاربن نمبر فائیو پر اس لیے بیٹا یہاں پر آپ کے پاس اب یا تھری پر لگا دیں یا اب اس کو فائیو ادھر لگا دیں ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ہم نے کل کیا تھا آج میں نے آپ کو ایک اور ریاکشن بھی کرانا ہے کل بیٹا ہم جی یہ بتائیں کل ہم نے آکسیڈیشن کر لی تھی سائیڈ چینڈ میں یا نہیں کی تھی سر کر لی تھی کر لی تھی ٹھیک ہے بیٹا اب جب دیکھیں آج کے جو ریاکشن ہے سر نہیں کی تھی سائیڈ چین آکسیڈیشن نہیں کی تھی بیٹا بیٹا نہیں سر ہم لوگوں نے الیکٹرون بھی ڈرائن گروپ کا کیا تھا پھر ختم گئے تھا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیبو ٹھیک ہے آج بیٹا بیٹا ہم کرتے ہیں سر میں نے ایک آن کے ساتھ لی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں آپ نے وہاں لی تھی ٹھیک ہے بیٹا آج کا ٹاپک ہے ہمارا اب میں نے بیٹا وہی چیز روایز جو بچے لیٹ آئے نا بیٹا میں نے نئی چیز کوئی نہیں پڑھائی تو وہی ریاکشنز روایز کروائے ہیں کہ الیکٹرون جو ڈونیٹنگ ہے وہ آرثو پیرا کو ایکٹیویٹ کرے گا اور الیکٹرون ویڈ ڈرائن میٹا پوزیشن مطلب کاربن 3 اور 5 کو ایکٹیویٹ کرے گا تو اب بیٹا آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے اس کا نام ہے اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن آف دی سائیڈ چین ان اچھا بینزین بھی لکھ سکتا ہے اگر وہ ارینز بھی لکھ دیں نا تو ارینز کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے بیٹا بینزین کہ ارین بھی بینزین رنگ کو کہتے ہیں کہ ارینز کے ساتھ جو سائیڈ چین لگی ہے اس کی اوکسیڈیشن کرنی ہے دیکھیں یہ بات آپ کو بھولنی نہیں بیٹا یہ بات بھولنی نہیں ہے آپ نے کہ جو بینزین ہے نا بینزین اٹسیل اس کی اوکسیڈیشن بہت ہارش کنڈیشن پر ہوتی ہے اور وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے اس پر ہم بینزین کی کبھی بھی اوکسیڈیشن نہیں کروائیں گے بینزین کے ساتھ جو کاربن چین لگی ہوئی ہے جس طرح کہ یہ میتھائل اس کی اوکسیڈیشن بیٹا ہوگی یہ وہ اوپر کہہ رہا ہے کہ اوکسیڈیشن آف دی سائیڈ چین ان بینزین کہ بینزین کے ساتھ جو سائیڈ چین ہے اس کی اوکسیڈیشن آپ نے کیسے کرا دیں تو بھلا اس کی اوکسیڈیشن کروانے کے لیے وہی جو اوکسیڈیزنگ ایجینٹ آپ شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں ایسیڈی فائی کے ایمنو فور اور ہیٹ بھلا ایسیڈی فائیڈ کے ایمنو فور بھی لے سکتے ہیں الکلائن کے ایمنو فور بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ آپ نے بیٹا لینا ہے ایسیڈی فائیڈ کے ایمنو فور اور ہیٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا بھلا یہ جو بینزین رنگ کے ساتھ کاربن اٹیچ ہے نا یہ والا اس کاربن کی اوکسیڈیشن ہوگی یہ کاربن پتہ ہے کس میں چلا جائے گا انٹو دی کاربوگزیلک ایسیڈ یہ دیکھئے گا سی ڈبل بانڈ او او ایچ اور بھلا یہ جو ہائیڈروجنز ہیں نا ہائیڈروجنز ان کی بھی اوکسیڈیشن ہوگی اور وہ وارٹر میں چلے جائے گی آپ نے بیٹا کیا کیا ہے اس کاربن کی اوکسیڈیشن کر کے اس کو کاربوگزیلک ایسیڈ میں بھیجائے اب اس کو کیا نام دیں گے یہ بینزین کے ساتھ بیٹا سی ڈبل او ایچ لگاو ہے نا اس کو کہیں گے بینزویک بینزویک ایسیڈ ٹھیک ہے بینزین کے ساتھ سی ڈبل او ایچ کو بینزویک ایسیڈ اور جو ہائیڈروجنز ہیں ان کی آکسیڈیشن ہو رہی ہے تو ساتھ میں وارٹر بنے گا بیلنس کرنا ہے جی آپ نے ایکشن کو وان ٹو تھری تین آکسیڈن ہے بیٹا تو یہاں تھری مولز آف اٹامک آکسیڈن لگتے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں اگر کاربن چین لمبی ہو تو پھر کیا ہوگا بینزین کے ساتھ اگر لانگ کاربن چین لگ جائے مطلب کیسے سی ایچ ٹو سی ایچ ٹو اینڈ سی ایچ تری اب آکسیڈیشن کیسے ہوگی اچھا دیکھیں اگر آپ لیتے ہیں نا الکلائن اگر آپ الکلائن کے منفور لیتے ہیں تو اس میں پتا ہے کیا مسئلہ ہوتا ہے الکلائن جب آپ لیں گے نا تو یہاں تو کاربوگزیلک ایسیڈ بنا ہوگا آپ کا تو کاربوگزیلک ایسیڈ الکلی سے رییکشن کر جائے گا نا تو الکلائن کے منفور لکھیں گے تو آپ نے لکھنا ہے کہ پھر الکلائن کے منفور کے بعد آپ کو اس کو ایسیڈی فائیڈ دوبارہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو سالٹ نہ ملے ایسیڈ ملے تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ مارکنگ سکیم کے اندر بھی اگر وہ یہ لکھتا ہے نا الکلائن کے منفور تو وہ یہ بھی لکھتا ہے اینڈ دین ایسیڈی فائیڈ کہ آپ نے اس کو دوبارہ ایسیڈی فائیڈ بھی کرنا ہے تاکہ یہ جو ایسیڈ ہے یہ سالٹ میں کنورٹ نہ ہو جائے ایسیڈی رہے تو اس لئے بہتر یہ آپ ایسیڈیفائیڈ کی ایمنوفور لیں الکلائن کی طرف نہ جائیں یہاں لکھیں ایسیڈیفائیڈ کی ایمنوفور یہ لے لے اور ہیٹ کریں بیٹا ہونا وہی کام ہے جو اوپر ہوا ہے وہ یہ کہ یہ جو آپ کا بیٹا بیٹا بینزین رنگ کے ساتھ ڈیریکٹلی اٹیچ کاربن ہے نا یہ بات اس کی بیسیکلی اوکسیڈیشن کر کے آپ نے اس کو کاربوکزیلک میں بھیجنا ہے ایسی سی ڈیبل بانڈ او 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 ایچ یہ جو بیٹا کاربن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ادھر بینزویک ایسیڈ میں چلا جائے گا بینزویک ایسیڈ اور یہ جو باقی کاربنز ہیں یہ دیکھیں یہ دو کاربنز ان کی بھی اوکسیڈیشن کروائیں ٹو مولز آف کاربن ڈائیوکسائیڈ اور یہ جو بیٹا آپ کو باقی ہائیڈوجنز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے باقی جو ہائیڈوجنز نظر آ رہے ہیں اس کا واتر بنائیں گے بیٹا ایچ ٹو او بیلنسنگ کرنی ہے نا دیکھیں ٹو پلس ٹو فور فائف سکس سیون ہے سیون میں سے بیٹا ایک ادھر یوز ہو گیا تو یہ تھری ایچ ٹو او ہو گیا تھری ایچ ٹو او آکسیجن کاؤنٹ کر لیں آکسیجن کتنے ہیں وان ٹو اور یہ بیٹا فور ادھر ہے سیکس ہو گئے سیون ایٹ نائن نائن آکسیجن ہے اس ایڈیا میں آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو نائن مولز آف اٹامک آکسیجن یہ بیٹا آپ کا ریاکشن ہے ٹھیک ہے اوپر والے کو بولتے ہیں میتھائل بنزین یہ میتھائل بنزین ہے پھر اس کو بولیں گے پروپائل بنزین بس بیٹا اس میں جو مین چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ بنزین رنگ کے ساتھ جو کاربن ڈائریکلی اٹیچ ہوگا اس کی اپنے آکسیڈیشن کر کے اس کو ایسیڈک کر دینا ہے تو یہ بنزویک ایسیڈ بن جائے گا ٹھیک ہے اب ایک کنورین میٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ بسکلی دو ریاکشنز کو آپ اگر ریلیٹ کریں گے تو آپ تو سمجھ جائے گی کہ بنزین سے بنزویک ایسیڈ کیسے بنے گا بنزین ٹو بنزویک ایسیڈ یہ ہے بنزین اور یہ ہے بنزویک ایسیڈ اگر یہ کنورین پوچھیں نا تو آپ اگر بنزین کے رییکشن لے کر آئے مائنڈ میں تو آپ کو بتا چلے گا ابھی تک کوئی ایسا رییکشن نہیں آپ نے پڑھا جس میں ڈائریکلی بنزین کے اندر سی ڈیولو ایش گروپ ایڈ ہو رہا لیکن آپ نے یہ بیٹر حالات پڑھا ہے کہ آپ اگر بنزین کی الکائلیشن کر دیں بنزین کی الکائلیشن تو پڑھی ہے نا جس میں الکائل گروپ آپ بنزین میں انٹریڈیوز کرواتے ہیں اندی پریزنس آف سی ایچ تھری سی ایل اور ایل سی ایل تھری کیٹیلیز کی پریزنس پہ بیٹرہ یہ آپ کا بن جائے گا نا میتھائیل بنزین اور ابھی آپ نے ایک رییکشن پڑھا کہ میتھائیل بنزین یا سائیڈ چینڈ کی اگر آپ آکسیریشن کر دیں اندی پریزنس آف کیمنوفور ایسیڈیفائیڈ تو کیا ہوگا بھے بیٹرہ یہ جو کاربن ہے یہ کاربوگزیلک میں چلا جائے گا بیٹرہ بنزین سے بنزویک ایسیڈ دو روٹ ہیں پہلا روٹ کیا ہوگا کہ آپ نے الکائل بنزین بنانا ہے اور دین آپ اس الکائل بنزین کی آکسیریشن کریں گے تو آپ کے پاس بنزویک ایسیڈ بنے گا یہ رییکشن سمجھ آگیا ہے بیٹرہ بتائیں جب ہے جی بیٹرہ یہ رییکشن سمجھ آگیا ہے آج میں نے آپ کو جو ایک اور چیز بھی بتانی تھی وہ زرہ دیکھیں یہ جی ہمارے پاس اس میں کلورین ایٹ کروانا ہے ان دی پریزنس آف اے ایل سی ایل تھری تو دوسرا رییکشن ہے بیٹرہ اس میں بھی آپ نے کلورین کو ہی ایڈ بیٹرہ کروانا ہے لیکن یہ جو رییکشن ہے ان دی پریزنس آف یو وی لائٹ ہے اچھا اب بیٹرہ میں یہ بتائیں کہ اوپر والا رییکشن تو آپ نے کافی دفعہ بیٹرہ کر لیا ہے تقریبا ہم ہر روز جیس کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں ایل سی ایل سی ایل سی آ جائے گا بیٹرہ اصل میں ہوتا ہی ہے کہ ایل سی ایل تھری اور سی ایل ٹو آپ اس میں رییکشن کرتے ہیں ایل سی ایل فور نیگٹیو بنتا ہے اور سی ایل پلس بنتا ہے اور جو سی ایل پلس ہے یہ بنزین میں سبسیچیوٹ ہوگا تو ایل سی ایل تھری سے یاد رکھیں کہ ایل سی ایل تھری کی وجہ سے آپ کے پاس یہاں پر ایک الیکٹرو فائل بنتا ہے جس کا نام سی ایل پلس ہے اور بنزین اس کو سبسیچیوٹ کرے گا اور کیونکہ یہ یہاں پر الیکٹرون ڈونیٹنگ ہے گروپ تو کس پوزیشن پر یہ لگے گا ٹو فور سکس میں سے کسی ایک پر لگے گا ٹھیک ہے تو اب اگر اس طرح کا ریاکشن آ جائے تو آپ نے تو یہاں پر سمپل وہی کام کرنا ہے کہ یہ میتھائل کو ایسی رکھیں گے جو کلورین ہے اس کو کاربن ٹو فور سکس میں سے کسی ایک پوزیشن پر لے جائیں اور ایچ سی ایل بیٹاپ کا بن جائیں اس ریاکشن کا نام کیا ہے اس ریاکشن کا نام ہے الیکٹرو فلک سبسٹیٹیوشن بیٹا آپ نے ایک الیکٹرو فائل سی ایل پلس اگر آپ کو میکنزم یاد ہو تو سی ایل پلس آپ سبسٹیٹیوٹ کروا رہے ہیں تو دس is الیکٹرو فلک سبسٹیوشن لیکن اب بیٹا ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا نیچے والے ریاکشن میں کیا ہونے جا رہے ہیں یہاں پر بھی میتھائل بنزین لیا ہوا ہے کلورین لیا ہوا ہے لیکن یہاں ال سی ایل سی ایل جب آپ یووی لائٹ یوز کرتے ہیں تو یووی لائٹ ہیلو جنز کو کس میں کنورٹ کرتی ہے فری ریڈیکلز میں کرتی ہے کنورٹ یا نہیں بیٹا انیسٹییشن والا سٹیپ یاد آ رہا ہے آپ نے جب الکینز میں فری ریڈیکل سبسٹیوشن پڑا تھا تو اس میں ہیلو جنز کے ساتھ آپ کنڈیشن میں لکھتے تھے دیکھ یووی لائٹ تو یووی لائٹ جو ہے بیٹا یہاں پر کیا کرے گی اس کا فری ریڈیکل بنائے گی الیکٹرو فائل نہیں بنائے گی بٹا یہاں پر یہاں پر کوئی الیکٹرو فائل نہیں بنے گا یہاں پر فری ریڈیکلز بنیں گے سی ایل ڈاٹ بنیں گے سی ایل ڈاٹ اور یاد رکھئے گا یہ جو سی ایل ڈاٹ ہے نا یہ فری ریڈیکلز بنزین کے ساتھ رییکشن نہیں کریں گے بنزین یہاں پر انچینج رہے گا یہ جو سی ایل ٹو ہے بیٹا اندی پریزنس آف یوی لائٹ جو فری ریڈیکلز بنیں گے وہ سائیڈ چین جو کاربن کے ساتھ بیٹا ہائیڈوجن ہے نا ان کو ریپلیس کرے گا جس طریقے سے آپ بیٹا اے ایس میں پڑھتے تھے یہ دیکھیں دیکھیں بنزین رنگ کے ہائیڈوجن آپ نہیں چھڑیں گے جو کاربن کے ساتھ ہائیڈوجن لگے ہوئے نا جو اوپن چین جو اوپن چین اوپر جو بیٹا آپ کا الکائل چین میں کاربن کے ساتھ جو ہائیڈوجن ہے کلورین ان کو ریپلیس کرے گا ایسے جا کر اس لیے اب یاد رکھئے گا اگر کلورین کا رییکشن وہ آپ کو دیتا ہے تو آپ نے کلورین کو بنزین سے بیٹا رییکٹ نہیں کروانا اس کلورین کا رییکشن آپ سی ایش تری کے ساتھ کروا دیں گے میں اس کو اوپن کر کے لکھتا ہوں ایسے آپ لکھ دیں اس کو فیلحال سی ایش تری اس کو بیٹا آپ ایسے لکھ دیں سی ایل ٹو یہاں سے بیٹا ہائیڈوجن اور سی ایل کو آپ ریپلیس کروائیں یہ بھی دیکھیں سبسیچوشن ہے لیکن یہ الیکٹروفلک سبسیچوشن نہیں ہے اس میں الیکٹروفائل نہیں بننا اس میں فری ریڈیکل بن کے اس نے سبسیچوٹ کیا ہے تو اس رییکشن کا اگر وہ آپ سے نام پوچھے گا وہ نیچے والے رییکشن کا تو اس کا نام آپ نے دینا ہے فری ریڈیکل فری ریڈیکل سبسٹیٹیوشن رییکشن ٹھیک ہے جی یہ بیٹا اس کا نام ہوگا فری ریڈیکل سبسٹیٹیوشن رییکشن یہ بات سمجھ آئی ہے یہ دونوں رییکشنز میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے الیکٹروفائلیک سبسٹیٹیوشن تب دے گا جب ALCL3 لیں گے اور فری ریڈیکل سبسٹیٹیوشن تب دے گا جب آپ UV light use کریں گے میٹے سمجھ آگے آگے چلیں ہنجی میٹا بولنے شاباش میٹے سمجھ آگے آگے چلیں یا اسی کے اوپر مزید ٹائم میں بھی لگائیں تھوڑا سا نینے سے سمجھ آگے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب بیٹا اس طرح کرتے ہیں بس آج ہم نے بنزین کے رییکشن بیٹا کرنے ہیں میری کوشش یہ ہے کہ آن لائن آپ کو جتنا کم کراؤنا اتنا بہتر ہے کیونکہ آن لائن میں تو آپ لوگوں کی سٹیند بھی کم آتی ہے اور آپ لوگوں سے میں کوئیسن بھی نہیں پوچھ سکتا ہے مجھے آئیڈیا نہیں ہو رہا ہو تو آپ لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں یا نہیں بیٹا بھی ابھی سکول کی طرف سے انانونس تو نہیں ہوا لیکن کیسز اگر کم ہو رہے ہیں تو امید ہے منڈے سے کھل جائے گا کیسز کم ہو رہے ہیں یا بھڑ رہے ہیں بیٹا نہیں سے بھڑ رہے ہیں بھڑ رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں کیا بیٹا ویکنڈ میں بیٹا کوئی میسیج بغیر آ جائے سکول کی طرف سے جیسے آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے آپ لوگ بیٹا کاؤنسل کے جو میمبرز ہیں ان کو نہیں پتا اگر ٹیچرز کو نہیں بتا رہا تو وہ ہمیں کیوں بتائیں گے اچھا نہیں اس طرح میں میرے حال سکول بھڑ لوگ کو بھی خود بھی پتا نہیں ہے کہ کیا وہ انہوں نے کرنا ہے کیونکہ کیسز کی اوپر ہے کیسز اگر کم ہوں گے تو زہری بات کھل جائے گا تو گورنمنٹ نے نہیں بند کر رہا تھا اس دن آئی بھی تھی پولیس اچھا جس دن سکول بند ہوئے اس دن میرے حال گورنمنٹ کی طرف سے ہوا تھا تو وہ دیکھیں گورنمنٹ نے تو یہ آرڈ ریلیس کیتا کہ ایک ہفتے کے لئے ہوگا پھر ٹھیک ہے اگر یہ کیا ہے پھر انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا کھڑ جائے گا انشاءاللہ اچھا پیٹا اب آتے ہیں نیکس جو لاسٹ ریاکشن ہے بنزین کا پھر بنزین ختم ہو جائے گا پھر فینول پہ آئیں گے ٹھیک ہے وہ ہے ایڈیشن ریاکشن ابھی تک دیکھیں آپ نے جتنے ریاکشن پڑے ہیں وہ سبسیچوشن تھے لیکن میں نے آپ کو فرس ڈے بتایا تھا کہ بنزین گیو سبسیچوشن ریاکشن اور ایڈیشن ریاکشن ایز ویل لیکن سبسیچوشن ریاکشن کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ وہ ریڈی لی دے گا اور ایڈیشن ریاکشن جو ہے وہ تھوڑا لیس ریڈی لی دیتا ہے لیکن دیتا ہے تو اب ہائیڈیو جینیشن the next جو ہمارا ریاکشن ہے ہائیڈیو جینیشن in بنزین بنزین میں ہائیڈیو جینیشن کیسے ہوگی یہ وہی ہائیڈیو جینیشن ہے جو بیٹا O لیول سے پڑتے آ رہے ہیں نکل کیٹلیس کی پریزنس میں آپ ہیٹ دیں گے کہ دیکھیں H2 نکل کیٹلیسٹ اور ہیٹ آپ نے دینی ہے یہاں پر رنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے رنگ کا مطلب ہوتا ہے alternate double single bond تو اگر آپ نے بیٹا تمام bonds کو ختم کرنا ہے تو کتنے مولز ہائیڈیو جین لوں گا 3 مولز ایک مول ایک bond کو ختم کرے گا ایک مول ہائیڈیو جین ایک bond کے لیے دوسرا مول دوسرے bond کو تیسرا مول تیسرے bond کو تو آپ کو total بیٹا ہر کاربن کے اوپر ہائیڈیو جین ایڈ کرنا ہے تو اس لیے 3H2 ٹھیک ہے ابھی یہ بات ذہن پہ رکھ لیں کہ ہر کاربن کے اوپر ابھی ایک ایک ہائیڈیو جین ہے ایسے ہر کاربن پر ایک ایک ہائیڈیو جین لگا ہوا ہے لیکن جب آپ اس پر بیٹا ہائیڈیو جین ایڈ کریں گے اب ایک ہائیڈیو جین تو پہلے ایسے تھا ہر کاربن کے اوپر اور ایک ایک ہائیڈیو جین اب نیا جو ایڈ ہو رہا ہے بیٹھا ہوں یہ بلیک کلر سے میں شو کر رہا ہوں تو یہ بنزین سے سائیکلو ہیکزین بن گیا بھئی سائیکلو کیونکہ بیٹا رنگ سٹرکچر ہے کاربن کاربن سنگل بانڈ کی بیٹا سے ہیکزین ان کے ذرا مولیکلور فارمولا بھی دیکھیں یہ ہے سی سکس ایچ سکس اور یہ ہے سی سکس ایچ ٹویلو یہ بیٹا رییکشن جو ہے یہ اس کا نام ہے ہائیٹرو جینیشن اچھا آپ اگر کوئی سائیڈ چین بنزین بھی لیتے ہیں تو اس میں بھی یہی رییکشن ہوگا سائیڈ چین بنزین کا مطلب ہے کہ آپ میتھائل بنزین لے لیں یہ میتھائل بنزین اب اگر آپ بیٹا اس کے اندر ہائیڈوجین ایڈ کروائیں گے تو یہاں پر بھی یہی ہوگا جی کہ یہ جو ڈبل بانڈ ہے نا یہ ختم ہو جائیں گے نکل کیٹالیسٹ یا بیٹا پلیٹینم نکل یا پلیٹینم اور ہیٹ ہیٹ کتنی دینی ہے یہ آپ کو نہیں یاد رکھنا بیٹا صرف ہیٹ کا ورڈ یاد رکھنا ہے ہیٹ دیں گے نکل اور پلیٹینم کی پریزنس میں ڈبل بانڈ بیٹا آپ نے رنگ اصل میں ختم کر دینا ہے رنگ ختم ہو جائے گا اور یہ بنے گا جی ٹھیک ہے تو بیٹا ہائیڈوجینیشن اب دیکھیں میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آج ریاکشن پڑا یاد کرنے ہمارے جس دن فیزیکل کلاس ہوگی میں آپ لوگوں سے ریاکشن سنوں گا آپ دیکھیں پہلا ریاکشن آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے بنزین میں اگر ہم سبسٹیوشن ریاکشن کی بات کریں تو سبسٹیوشن ریاکشن کے اندر آپ نے ہیلوجینیشن پڑھا ہے کہ بنزین میں ہیلوجینیشن کیسے ہوتی ہے پھر بیٹا آپ نے فریڈل کرافٹ میں الکائیلیشن پڑھا ہے کہ بنزین سے اگر آپ نے میتھائیل بنزین یا ایتھائیل بنزین یا پروپائیل بنزین وہ کیسے بنے گا پھر آپ نے بیٹا ایسائیلیشن پڑھا ہے ایسائیلیشن میں بنزین سے کیٹون بنتا ہے یاد ہے نا آپ بنزین سے کیٹون بناتے ہیں یہ بنزین تھا آپ اس میں یہ گروپ ایڈ کر رہے ہیں دیکھیں یہ والا acyl group in the presence of ALCL3 یہاں سے H یہاں سے CL نکل جائے گا اور یہ آپ نے بنایا ہے methyl phenyl ketone یہ باتا methyl C6H5 phenyl اور یہ ketone alkylation میں باتا کیا تھا دیکھیں alkylation میں آپ نے halogen و alkane کو اس میں substitute کروایا in the presence of ALCL3 اور heat نیچے والے دونوں reaction میں heat دینی ہے یہ side chain لگ جائے گی ساتھ میں HCL بنے گا halogenation میں room temperature پر بیٹا reaction ہوتا ہے یاد رکھنا ہے room temperature پر reaction ہوگا in the presence of ALCL3 اور یہ آپ کا بن جاتا بیٹا chlorobenzین ساتھ میں HCL اور بیٹا چوتھا reaction ہم نے کیا پڑھا تھا nitration nitration in benzین اس میں بھی آپ کو بیٹا heat دینی پڑتا 55 degree یہ چیزیں یاد رکھنی ہے conditions HNO3 ہے یہاں پر aqueous catalyst یہاں پر sulfuric acid 55 degree Celsius heat under reflux اور آپ کے پاس یہاں پر بن رہا تھا بیٹا nitro benzین اور ساتھ میں water یہ چار reactions کے بعد پھر بیٹا میں نے آپ کو side chain oxidation بتائی ہے کہ الکین میں side chain oxidation کیسے ہوگی اور free radical اور side chain کے اندر free radical substitution reaction اور then بیٹا ہم نے hydrogenation کی ہے ٹھیک ہے ابھی مارے پاس ٹائم ہے تو ہم ایک reaction اور phenol start کرتے ہیں یا بیٹا کل start کریں کیونکہ کل آپ لوگوں کے ساتھ میری class ہوگی E1 کے ساتھ نہیں ہوتی اس لئے آپ لوگوں کا ایک lecture جو پیچھے ہے نا وہ کلاس دیں آج آج تو بیٹا 10 10 پر میری ہوگی وہ لے سکتا ہے 10 10 پر 10 منٹ کے بعد ٹھیک ہے جی اللہ حافظ